من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل لہو ومن یزللہ فلا غادي اللہ اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوات فحصلحوا بین اخوائیکم واتاک اللہ لعلکم ترحمون اللہ پاک دی حمد و سنا دبا درود و سلام میرے اور تو آٹے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے عزیز بھائیو عید الفطر دی نماز اسی ادا کر چکے ہیں تو میں سب مسلمانانوں عید مبارک اور تقبل اللہ منہ ومنکم صالح العمال دعا دی تھی اللہ تعالیٰ تو آڑے والنوں بھی نیک عمال قبول کرے تے ساڑے بھی قبول فرمائے اے عید جڑی یہ نا اونا لوگاں دی ہویا کر دی میں نرم لہجے نا ویسے اے جڑی باتاں ان میں کرنیاں چاندہ ساں سخت لہجے دیا نے لیکن پیار محبت دالی میں تو اندست نہ چانا عید اونا لوگاں دی یہ کہ جنہ نے سارے روزے رکھے نے عید اونا مسلمانہ دی یہ کہ جنہ سارے روزے اللہ دی رضا واستے رکھے نے اللہ تعالیٰ نے روزے دار واستے جو روزے مکمل ہو جان آخر اندر شوال دے پہلی تاریخ اے عید الفطر رکھیئے انہوں نے خوشی دا موقع ہے خوشی دا دینے تو اس واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ سالوں صحیح مانے اندر نیک اور صالح عمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جڑا ساڑا ہے دلان دے اندر کینہ او بکس اور عدورتاں دشمنیاں چناب اے نفرتاں اے اللہ دی رضا واستے دلان چو نکالنا تو اٹا کم میں برکتاں اور رحمتاں دینا میرے اللہ دا کم اس موقع دے پیغام اور درسی اے ہو بند ہے کہ صلح رحمی دا مزہرہ کر لو نرم مساجی دا مزہرہ کر لو اللہ تعالیٰ لہران بیران فرما چھٹے راب دا قرآن اس سے بعد دا درس دے رہے ہے پیغام دے رہے ہے غور کرنا ذرا فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ قرآن سن کے دے سباہان اللہ کیا دے ہو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِهُ بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ وَتَّقُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اُچھی کہہ دے سباہان اللہ نہیں تے چار چار ساڑھے چار کھنٹے بھی بیان کیتا ہے اوہ نووے چھاڑھے چار کھنٹے ہمارے ٹور پہی ہے پھر تو ذرا پھر قرآن سن کے سباہان اللہ کہنا ہے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے مومن آپس اندر فیر ویر نے اور فرمایا فَأَسْلِهُ بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ اور مومن آپس اندر محبت دا مزہرہ کرن مومن آپس اندر اسلامی بھائی چار دا مزہرہ کرن فَأَسْلِهُ بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ مومن آپس اندر محبت دا مزہرہ کرن اور اللہ دا ڈر دل اندر پیدا کر لین اللہ دا خوف دل اندر پیدا کر لین اللہ جی اگر اسی لوگ تیرا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لئیے یہ دا فیدہ کی ہوئے گا میں کہاں ہے اور انشاءاللہ کہیں دا رمانگا سونے ہو جس دل اندر اللہ دا خوف آ جاند ہے کدے ہو چور نہیں بن سکے گا جس دل اندر اللہ دا ڈار ہوئے وہ ڈکیتی نہیں کر سکے گا جس دل اندر اللہ دا ڈار ہوئے نہ وہ نجائز نہیں کر سکے گا جس دل اندر اللہ دا خوف ہوئے گا کسیتے سلمتے زیادتی نہیں کر سکے گا جس دل اندر اللہ دا ڈار ہوئے گا وہ جناب قرآن دی تھلاوت کرنا نہیں پل لے گا جس دل اندر اللہ دا خوف ہوئے گا وہ جناب جان بج کے بغیر عزر تو روزہ نہیں چھڑ سکے گا جس دل اندر اللہ دا دار ہوئے گا وہ نماز دا تارک نہیں بن سکے گا فرمایا جس بندے دے دل اندر اللہ دا خوف آ جائے گا وہ دے دن راتاں اللہ نو راضی کر دیاں گزر جائندیاں نے اور گزر جایا کر دیاں نے فرمایا ایک کام تسی کرو میں اللہ اعلان کرانا اللہ کن تو رہا مو اللہ زل جلال رحمتاں دے میبا دے وے اللہ برکتاں دے میبا جھٹے اے میں ہی کوڑ لے کے پھرنے دلان دے اندر کسے دا کچھ نہیں ہو بگاڑنا آپنا ہی بگاڑنا اے میں دلان دے اندر ادورتاں لے کے پھرنے کسے دا نقصان نہیں کرنا آپنا ہی نقصان کرنا اے میں دشمنیاں دلان دے اندر پھرنے کسے دا نقصان نہیں کر سکتا اللہ والونا کھوٹی ہوئے تے دیری وجہ تو نقصان نہیں پہنچ سکے گا اور سونیاں میں کہاں کرنا میں پیغامت در سے دنا فاسلی ہو بین آخا وائکم وطاک اللہ اے دو کم کرنے تیرے کم ذمہ نے اللہ ذوالجلال برکتاں پا جھڑے اللہ رحمتاں پا جھڑے اور سونیوں عدیث مبارکہ سنو تے گالموں کا یہ میرے پیغمبر نے سلام فرمان دینے فرمایا اگر اے دنیا والے چاندینے اگر اے مومنین چاندینے کہ اللہ ذوالجلال ساٹھے کاروبار اندر برکت پا جھڑے اگر اے دنیا والے مومن انسان چاندینے اللہ ساٹھے رزق اندر برکت پا جھڑے اگر اے مومن چاندینے اللہ ساٹھا دسترخان وسیع کردے اور سجے کھپے توڑاں لگانو آلیا میرے پیغمبر دین حدیث نے عمل کر اللہ لہران بیران کر جھڑے میرے پیغمبر دینے فرمان نو سینے لگا اللہ عزتاں آتا کر جھڑے میرے نبی دینے فرمان نو من لے اللہ برکتاں پا جھڑے فرمایا جڑا بندہ جاندائے نا اللہ کرو بار تیری زک اندر برکت بائے انہوں ایک کم کرنا چاہید ہے آپ پہ سونے یا نبیہ او کیڑا کم میں فرمایا او ایک کم کرے گا اللہ ایک دائی فیدہ نہیں دے وے گا بلکہ عیدے دو فیدے ہوں گے دوسرا فیدہ گیا ہے اگر بیمارے نہ اگر کوئی پریشانی ہے نہ یہ ایک عمل کر لوے گا اللہ سے اتا کر جھڑے گا اللہ سے تو ایمان والی لمبی عمر بھی دے جھڑے گا اور دسترخان وسیع کر جھڑے گا سونے یا او کیڑا اتنا پیارا عملے جے دے ایک عمل دے کرندی وجہ دوں اللہ رزق اندر بھی برکت پا جھڑ دے اللہ سے تو بھی دے دیں دے ایمان والی لمبی سندگی بھی اتا کر دیں دے سونے یا نبی آؤ کیڑا عملے جلدی ارشاد فرماؤ اسی کریے تے اللہ دے او جناب اتا کر دا چیزان دے مستحق بن جائے آقا فرمان دینے وہ ایک عمل اے وے سفالیہ سل رحمہ ہو اپنے ویرنو اپنی ہمشیرنو اپنی اولادنو اپنے ماں پیانو معاف کرنا تیرا کم میں اللہ رزق اندر برکت بھی پائے گا سید ایمان والی لمبی عمر بھی دے جھڑ دے گا الحمدللہ ڈweis donų اپنے خیٹن رون ہم جن نے آرشaudد سفال을 میں اللہ گر tight اسی کریے también میں اللہ further میں اللہử میں اللہ ڈسکار اور آج اے فرمان اللہ نمازہ روزے اللہ اپنے عبادی کے لئے نظام آسدے اللہ مزید ویسا کو اکیت سکتے اپنے نمازی کنا دے اللہ قرآن دی انہوں نے سب تفراد دیتے اللہ قبول شرمائے اللہ سہوریم کروائے کسی افتاریم کروائے اللہ قبول شرمائے اللہ قبول شرمائے اللہ کبھنے دیتے سارے نماز شرمائے اللہ سہر اور دیتے ایسی اللہ علیہ وسلم